نمسکار میں رویش کمار کئی لوگوں نے کہا کہ میرے نام پر کئی یوٹیوب چینل بن گئے ہیں اور وہ اس چینل کو فالو کرنے لگے ہیں جب اصلی سامنے ہے تو نقلی کے پیچھے کیوں بھاگنا ویسے ہی یہ دیش نقلی آدمی کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے نقلی چیزوں کے استعمال کی ایک خاص بات ہوتی ہے اس کی عادت تو بہت جلدی لگ جاتی ہے مگر پیچھاں چھڑانے میں زمانہ گزر جاتا ہے اسی لئے کہتا ہوں نقلی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آدمی نقلی ہو یا نیتا فرضی ہو اس میں ہر دن نقلی بنتے رہنے کی عدبت شمتہ ہوتی ہے وہ نئے نئے روپ دھارن کر کے آپ کے بیچھ آ جائے گا اور آپ کو کبھی یہاں لے جائے گا کبھی وہاں لے جائے گا بھرماتا رہتا ہے اس لئے آپ کے سامنے اصلی کھڑا ہے اور اصلی آدمی کی ایک خوبی اور ہوتی ہے وہ روپ نہیں بدل پاتا اس کا ایک ہی روپ ہوتا ہے اس لئے جن لوگوں نے بھی میرے نام پر یوٹیوب چینل بنائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بند کر دیں اب جب بات نقلی اور فرضی کی اٹھی گئی ہے تو اس سے جڑی ایک جانکاری آپ کو بتا دیتا ہوں ادیوگوں کی ایک سنستہ ہے فکی جو سمیں سمیں پر ادھیان کراتی رہتی ہے اور پرکاشت کرتی رہتی ہے کہ نقلی چیزوں کے استعمال سے کیا کیا نقصان ہو رہا ہے تو اسی طرح کا ایک ادھیان دوہزار سترہ اٹھارہ یا اٹھارہ کے سال میں پرکاشت ہوا کہ مشینی کلپورزے جب نقلی روپ میں استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ بھی سڑک درگھٹنا کا بڑا کارن بنتے ہیں اور نقلی چیزوں کے استعمال کے کارن بھارت سرکار کو قریب قریب یا ارث ویوستہ کو سوہ لاکھ کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے سولہ لاکھ سے زیادہ روزگار پرہاویت ہوتے ہیں اور سرکار کو ہزاروں کروڑ روپے کے راجسو کا نقصان ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں زیادہ تر پانچ بڑے سیکٹروں کو پرہاویت کرتی ہیں ایک تو کپڑا ہے دوسرا ریڈیمٹ گارمنٹ ہے تیسرا الیکٹرونک سازو سامان ہے مشین اور کلپورزے ہیں پھر تمباک ہو ہے تو ان ساری چیزوں کے بہت سارے نقلی اتفاد بن جاتے ہیں اور سستہ خریدنے کے چکر میں لوگ اور پریشانی مول لیتے ہیں تو اسی لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ جو نقلی کھیل کھیل رہا ہے کسی کے نام پر چینل بنا رہا ہے کسی اور پروڈکٹ کے نام پر نقلی پروڈکٹ بنا رہا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ لوگ اس کے جھانسے میں آ سکتے ہیں فقی کا ہی ایک ادھیان بتاتا ہے جو میڈیا میں چھپا بھی ہے کہ جو لوگ نقلی چیزیں خریدتے ہیں ان میں سے اسی پرتیشت لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اصلی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ میرے نام پر بنیں یوٹیوب چینل کو فالو نہ کریں کم سے کم آپ ان 80 فیصدی لوگوں میں نہیں ہو سکتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگے گا اسی طرح کا ایک ادھیان مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی سائٹس کو بھی کرنا چاہیے جو لوگ کسی کے نام پر ٹویٹر ہینڈل بنا لیتے ہیں یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں فیس بوک پیج بنا لیتے ہیں وہ اس ویکتی کا کتنا نقصان کرتے ہیں بات کے اول آرثٹ نقصان کی نہیں ہے کئی بار کسی کے نام سے پیج بنا کر لوگ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں اشلیل چیزیں پوسٹ کر دیتے ہیں زیادہ بھرامک چیزیں پھیلتی ہیں تو لوگ اور پریشان ہوتے ہیں اور جن کے پاس میرا نمبر ہے کسی طرح کا سمپرک ہے کسی کے ذریعے سمپرک ہے وہ اپنی پریشانی کو میرے نزدیک ٹھیلتے رہتے ہیں کیا یہ آپ کا چینل ہے ہم نے اسے فالو کر لیا ہے اب سب کو جواب دیتے دیتے میں تھگ گیا کہ یہ میرا چینل نہیں ہے میں نے کوئی یوٹیوب چینل نہیں بنایا ہے لیکن جون کے مہینے میں اس سال میں نے ایک چینل بنایا تھا مجھے لگا تھا کہ میں اس میں کافی کچھ کر پاؤں گا مگر پرائیم ٹائم کی ویسطہ کے کارن وقت ملتا نہیں ہے تو بہت کچھ کر نہیں پایا کمر نارائن کی ایک کبیتہ تھی پر اب لگتا ہے کہ مجھے اس چینل کو سکریہ کر دینا چاہیے تاکہ نقلی چینل جو بنتے جا رہے ہیں اور لوگ اسے فالو کر رہے ہیں ان لوگوں کی پریشانی دور ہو سکے تو ہم ان چیزوں کے بارے میں ہمیں زیادہ سترک رہنا چاہیے بہت ضروری نہیں ہے ہر بار ضروری نہیں ہے کہ کوئی ماں گنگا کی گواہی دے ان کی قسم کھائے تب ہی ہم آپ پر یقین کریں ایسے لوگ زیادہ تر ماملوں میں آپ کے یقین کا دوہن کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں ماں گنگا کبھی صاف نہیں ہوئی لیکن ان کے نام پر قسمیں اٹھا کر کتنا سب کچھ سچا سچا لگتا تھا لیکن الہاباد ہائی کورٹ کے حال کی ٹپڑیوں کو پڑھئے جب اس ماملے میں سنوائی چل رہی ہے تو ہائی کورٹ کی بینچ کی ٹپڑیاں کیا ہیں الہاباد ہائی کورٹ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں گنگا کی صفائی کو لے کر ان پرشنوں کے تو جواب ہی نہیں آ رہے ہیں اتنی ساری ایجنسیاں کھڑی کر دی گئی ہیں مگر اس ایک بات کا جواب نہیں مل پا رہا ہے کہ جب پریابرن انجینئر نہیں ہے تو کون اس کی جانچ کر رہا ہے کہ گنگا نرمل ہوئی ہے یا نہیں تو اس طرح سے ہزاروں کروڑ روپے کی یہ پریوجنا ہے لیکن ایک سوال کا جواب دھن سے عدالت کے سامنے نہیں دیا جا سکا ہے آپ اس ریپورٹنگ کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اصلی سوالوں تک پہنچے اور گید میڈ وکیٹ پر ڈالیں دائیں بائیں وائیڈ سونگ کرانے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمارے سوال سیدھے نہیں ہوں گے پتہ نہیں چلے گا کہ جب آپ آ رہا ہے یا جب آپ دیتے نہیں بن رہا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نقلی چیزوں کو دائیں بائیں کے راستوں سے چلنے کی عادت بدل ڈالیں یہ جو سنسکرطی بن گئی ہے اس چکر کو اب آپ توڑ دیجئے اسی سے نیا راستہ نکلے گا اور اسی سے آپ کو اپنے ہنر پر یقین پیدا ہوگا کہ آپ کے بھیتر جو کچھ بھی ہے آپ اس سے لمبا راستہ چل سکتے ہیں اور آپ کے بھیتر بہت کچھ ہے ایک بار آپ اپنے بھیتر جھانک کر دیکھئے ہزاروں اصلی چیزیں باہر آنے کا انتظار کر رہی ہیں آپ بس اس نقلی پن کے چکر سے باہر آ جائیے نقلی نیتاؤں کے پیچھے چلنا بند کر دیجئے میرے سوالوں کے ساتھ اور جو سوال سرکار کے سامنے دوسرے پترکار بھی اٹھا رہے ہیں ان سوالوں کے ساتھ چلنا شروع کیجئے تب آپ کو پتا چلے گا کہ نقلی نیتاؤں نے آپ کے بھیتر اصلی دیکھنے کی شمطہ کتنی کم کر دی ہے راستے کتنے بند کر دیے ہیں تو اس لئے مجھے بھی لگا کہ میں کتنے لوگوں کو جواب دے سکتا ہوں کہ یہ میرا چینل نہیں ہے وہ میرا چینل نہیں ہے تو جو چینل تھا اسے اب سکریہ کرنے کی سوچ رہا ہوں تاکہ آپ کو ان پرشنوں سے چھوٹکارہ مل جائے اور آپ اصلی کے نام پر جو چینل ہے رویش کمار اوفیشل اسی کو آپ فالو کر سکیں آنے والے سمیں میں کوشش کروں گا کہ سمیں سمیں پر اور تیز رفتار سے اس میں سامگری ڈالی جا سکے تاکہ پھر کوئی دوسرا فائدہ اٹھا کر میرے نام پر نقلی یوٹیوب چینل نہ بنا سکے آپ اپنا دھیان رکھئے گا نمسکار